بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے سب کم ہے بلکل ٹک ٹاک آپ سب لوگ کی دعاوں کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور ماشاءاللہ سے جی رمضان کی آمد آمد ہے اور تیاریاں جو ہے وہ زور و شور پہ ہو رہی ہیں میریاں تو تیاریاں جنہیں آدھوے چپیں گے کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ بھی کرنے والی رہتی ہیں لیکن یہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالی جو ہے وہ بہتر کریں اور ابھی جو ہے وہ میں ہو گئی تھی ریڈی اور جو ہے وہ میں بس روز ہی ریڈی ہونا ہوں دے اسی اسی انہ کوئی ریڈی ہونا ہوں دے تو صبح صبح جو ہے وہ آپ نے اپنے کام پہ جانا ہے ریڈی ہونا ہے کتے بھی جانا ہے ریڈی ہونا ہے بس ریڈی ہوئے بغیر جو ہے وہ آپ نہیں جا سکتے بھئی تو کچھ جگہ پہ جو ہے تھوڑا تھوڑا ریڈی ہونا پہ ہے تو کچھ جب آپ پہ جو ہے وہ زیادہ ریڈی ہونا پڑتا ہے اور جو ریڈی ہونے ہیں نا یقین کرو سب سے مشکل کام مجھے زندگی میں لگتا ہے کہ آپ نہ تیار ہو کے باہر نکلو تو بہرحال جی کرنا پڑتا ہے الحمدللہ اچھا جی میری جو ہے وہ تھی جی اپوائنٹمنٹ آئی ٹیسٹ تھا میرا تو میں جو ہے نا وہاں جاری تھی اور میری فرنڈ میرے ساتھ تھی تو ہمارا یہ پلان تھا کہ اگر میں وہاں سے جلدی فارغ ہو گئی نا تو پھر جو ہے وہ رہان کا جو ہے نا وہ بیڈ لینے جانا ہے کنہ میں روڑا پایا بیڈ دا یقین کریں بیڈ اتنے مہنگے ہیں میں تھے نا جو چھان ماری یہ ہر جگہ پہ اور میری ایک سسٹر نے کہا تھا کہ مارکٹ پلیس پہ چیک کریں مارکٹ پلیس پہ بھی چیک کیا بھئی ایک صوفا تھے ایک بیڈ انہ نے تھے توبہ توبہ میں جب پرائیسز دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی یا اللہ مطلب کیا بنے گا ہمارا کیسے کریں گے ہم سب کچھ مینج خیر ابھی تو جو ہے وہ میں آئی ٹیسٹ کے لیے جا رہی تھی اور جو ہے وہ ڈاکٹر نے مجھے جو ہے وہ ڈرا دیا اب جو مسئلہ اس نے بتایا میں تو ویسے عجیب ہی مسئلے نکل دینے کبھی کبھی آپ کی زندگی میں نا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اس چیز کے لیے پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا بات وہی ہے کہ جو تکلیف آپ کی قسمت میں ہوتی ہے نا وہ کیسے آپ کو آ کے گھیرتی آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اب کروانے تو گئی تھی میں آئی ٹیسٹ مطلب میری آئی کا جو ہے وہ ایک تو ڈیو تھا میرا اور مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کا ڈیو ہے تو آپ آئی نہیں ہے دوسرا میری آنکھوں میں اچھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت خارش سی جیسے ہوتی ہے نا اور یہ تقریباً جب سے میں اس گھر میں موو ہوئی ہونا اس کے بعد ہی مجھے یہ پرابلم آنکھوں کے ساتھ نا کچھ ہوئے ہیں اور چینل بنانے سے پہلے ایک دفعہ تو ایسے ہوا تھا میرے اتنا شدید والا کوئی پرابلم ہوا تھا آنکھوں میں کوئی ایسا بیکٹیریا چلا گیا تھا کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ عجیب قسم کی ہو گئی تھی مطلب اتنی سوج گئی تھی کہ پھر مجھے نا ہسپیٹل جانا پڑا تھا اور جو ہے نا بس اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سلولی سلولی ٹھیک ہو گئی لیکن آج جو ہے وہ میرا ریگولر جو ہے وہ آئی ٹیس تھا جو دو سال کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے اس پیک سیور سے میں کرواتی ہوں اور یہ ٹاؤن میں تھا ٹاؤن میں جا کے نا جی بھی صورتحال بنی اسی ٹاؤن میں جو ہے نا وہ پارکنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پارکنگ کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹاؤن میں اور دوسرا یہ کہ جی روڈ ایک بلوک تھی جہاں سے میں نے گزرنا تھا اور جو ہے وہ نا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تین منٹ ارلیئر آپ کو پہنچنا ہوتا ہے اور آگے جو ہے نا جب آپ لیٹ ہو رہے ہوتے تو سارے جو ہے نا سگنل آپ کو ریڈ ملیں گے اگر آپ بس پہ جا رہے ہو تو بس آپ کی جو ہے وہ لیٹ ہوگی تو بس اس قسم کے جو ہے نا وہ حالات ہوتے جب انسان کو بہت جلدی ہوتی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ تقریبا جو ہے وہ بس پانچ منٹ میں لیٹ ہو گئی تھی لیکن وہ چل جاتا ہیتنا کو نا یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے نا جی جب وہ اس نے بڑے اچھے سے اس نے آئی ٹیسٹ میرا کیا نمبر بھی میرا تھوڑا سا جو ہے وہ انکریز ہوا ہوا ہے وہ تو مجھے پتا چل رہا تھا نا بس میرا پرابلم یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں میں نے اینک نہیں لگائی ہوئی اور میں نے پتہ نہیں کہیں اینک رکھ کے بھول گئی میرا یہ بڑا پرابلم ہے میں اینک رکھ کے نہ بھول جاتی ہوں مجھے پتا نہیں شلطہ میں نے کہاں رکھ دی ہے دو دن سے میری اینک نہیں مجھے مل رہی اور پھر مجھے نا ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آتا تو چنی آنکھیں کر کے نا بند کر کے پھر میں دیکھتی ہوں لیکن پھر بھی وہ عجیب سی ریٹیشن ہوتی ہے تو خیر نا بس وہ نا کبھی بھی میں یہ بھی سوچتی ہوں نا مطلب آج کی ساری سیچویشن کے بعد نا میں یہ سوچ رہی تھی کہ نا جب ایک انسان ہوتا ہے نا شاید آپ لوگ میرے اس چیز سے اگری کریں گے مطلب میں نے جو کنکلیون نکال لیا نا وہ یہی ہے کہ جب آپ نا بہت زیادہ مشکلات میں سے نکلے ہوتے ہو نا اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں بہت پرابلمز ہوتی ہیں مطلب ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اس طرح سے پھر ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی ساری پرابلمز جو نا وہ سلولی سلولی سالو ہونا شروع ہو گئی ہیں جب وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں نا اور آپ کو نا سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ شکر ہے میرا مطلب مشکل ٹائم جو ہے نا وہ گزر گیا ہے تو میرا نا آسانی والا ٹائم آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو پھر ایک تفاہ آپ کی پکڑ ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا تھا آج کی میرا نا وہ ٹائم اب شروع ہونے والا ہے یا پھر نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا جب آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہوا ہوتا ہے نا تو پھر جو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا مطلب ظاہر ہے وہ ٹائم پیریٹ جو آپ نے گزارا ہوتا ہے نا وہ بہت سٹریس میں اور ہر وقت مطلب منٹلی سٹریس باڈی سٹریس مطلب آپ کی باڈی بہت زیادہ اس چیز بنا افیکٹ پڑتا ہے آپ کی باڈی بھی اور پھر مطلب وہ چیزیں جب چلی جاتی ہیں نا تو سلولی سلولی وہ چیزیں جو جس نے آپ کی باڈی کو افیکٹ کی ہوتا ہے نا وہ پھر جو آپ کے آرگنز ہوتے ہیں نا ان پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں نا تو وہ چیزیں کلیر آنا شروع ہو جاتی ہیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں سوری اور وہ نا بیماری کی شکل اختیار کر لیتی تو ہوتا ہے ایکچولی یہ وہی والا سٹریس وہی والی پریشانیاں جو آپ نے ایک ٹائم پیریٹ میں گزاری ہوتی ہیں نا مطلب میرا ماننا جو ہے وہ یہ ہے بہرحال جی یہاں پہ جو میں برٹان میں پہنچ گئی تھی اور گاڑی جہاں پہ پاک کی تھی وہاں سے بلکل ساتھ ہی تھا تو تو اللہ کے شکر ہے کہ کافی نائس ویدر لگ رہا ہوگا آپ کو یہاں ویڈیو میں دیکھ کے دھوپ تو کافی زیادہ تیز تھی لیکن کیا ہوا کہ اتنی زیادہ تھنڈ تھی اور صبح جب میں اٹھیں ہوں نا اور میں نے ونڈو بڑھ کٹن پیچھے کی ہے نا تو سامنے میرے گھر کے قبرستانے وہ سارا وائٹ ہوا پڑا اور مجھے لگا کہ شاید نا سنو ہوئی ہے تو جب دیکھا تو وہ کورا پڑا ہوا تھا اتنا نا شدید کورا پڑا ہوا تھا مطلب شدید والی سردی جوتی ہے نا وہ باری تھی اور دھوپ دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن دھوپ جو ہے نا وہ اس کا تھنڈی والی دھوپ تھی تو خیر جی یہاں سے میں ایلڈن سکیر جاؤں گی اور میرا تھا کہ میں نا شاید کچھ شاپنگ بھی کروں گی میری کچھ چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھی جیسے آپ کو بتایا میں نے بوٹس بھی جانا تھا میں نے بارڈی شاپ پہ بھی جانا تھا لیکن وہ نا میرا آپٹیشن کے پاس کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگ گیا تو اس کی وجہ سے نا ساری مس منیجمنٹ ہو گئی بس یہ ہوتا ہے لیکن آپ سوچ کے کچھ نکلتے ہو آپ کے ساتھ آگے کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے نا وہ آپ کا ہو کے ہی رہنا ہے اور پھر وہی میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا توقع اللہ پہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اگر ہمیں کسی مطلب مشکل میں ڈالا ہے نا اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوگی یا وہ پھر وہی ازمائش یہ چیزیں ہوتی ہیں تو خیر جی یہاں پہ جو ہے وہ پھر میں سپیک سیور کے پاس چلی گی میں نا ٹاؤن سے کرواتی ہوں میرے جو گھر کے پاس بھی ہے دو آپٹیشن لیکن میں ان کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہوں میں شروع سے جب سے میں یوکی آئی ہوں نا تو میں جو ہے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ میں نے ہمارے گھر کے پاس ایک آپٹیشن وہاں سے کروائی تھی آئی سائٹ آئی ٹیسٹ ہوا تھا میرا اس کے بعد جو ہے وہ تب سے جو ہے وہ اتنے سالوں سے میں صرف سپیک سیورس جو ہے نا ان کے پاس جاتی ہوں ہر دو سال کے بعد جو ہے وہ آپ کا آئی ٹیسٹ ہوتا ہے اگر نمبر چینج ہوا ہو ہے تو وہ بتا دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں آپ کے گلاسز اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی کوئی پرابلم ہے تو وہ بتا دیتے ہیں اچھا جی خیر میں مطلب پہ پہنچ گی وہاں پہ اور کیونکہ وہ وہاں پہ اتنی زیادہ میں ریکارڈنگ نہیں نہ کی تو میں نے کہا چلے میں اپنی بات جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو میں وہاں پہ پہنچی ہوں تو اس نے جو ہے نا وہ بڑے اچھے سے اتنے اچھے سے اگزامن کرتے ہیں نا آپ کی آئی کا آئی کی اندر سے جو ہے وہ پکچرز لی ہوتی ہیں انہوں نے ساری تو وہ سارا اس نے چیک کی آ نا تو چیک کرنے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں فرق تو بڑا ہوا ہے مطلب باقی تو سب ٹھیک ہے مطلب ابھی اس نے میرا نمبر نہیں چیک کیا تھا تو کہتی مجھے ایک چیز کا تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ جب لاسٹ آپ کا آئی ٹیسٹ ہوا تھا نا تو یہ چھوٹے چھوٹے نا کچھ ہے آپ کی آنکھ کے نا جو آنکھ کی بیک سائیڈ ہے نا مطلب جو بیک وین ہوتا ہے پیچھے جو ہوتا ہے ویسے مطلب ہمیشہ مجھے یہی سننے کو ملے گا ہے آپ کی نا پیچھے والی آنکھ جو نا وہ بہت ہیلدی ہے کہتی ہاں ہیلدی ہے لیکن یہ جو چیز ایک مطلب مجھے نظر آئی ہے نا یہ جب آپ کا دو سال پہلے آئی ٹیسٹ ہوا تھا نا اس میں نا یہ بہت مائنر سی تھی لیکن اب جو ہے وہ کافی زیادہ نا یہ سپریڈ ہو گئی ہے تو یہ تھوڑی سی نا مطلب فکر کی ساتھ یہ بھی اس نے کہا کہ اتنے فکر کے بات نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کے جو ہے وہ سارے جو ہے نا وہ بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ ڈائیگنوز ہو سکے کہ یہ ایکچولی ہے کیا تو یہاں پہ جو بھی انہوں نے ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے نا پاکستان میں بھی شاید یہ ہی ہوتا ہوگا تو وہ صرف نا بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ سے ہر ایک چیز کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی چیز بڑی جلدی ڈائیگنوز ہو جاتی ہے اور بس وہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی میں نے سنا ہے کہ کسی کا نہیں بھی ڈائیگنوز ہوتا تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ ازمائش ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے کنٹری میں بیٹھے ہو جہاں پہ ہر اتنی سولتے ہیں پھر بھی آپ کی چیز جو ہے وہ ڈائیگنوز نہیں ہو پاتی تو وہ اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر جو کیسز ہیں وہاں پہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی چیز بہت جلدی ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو خیر جی یہ دیکھیں جی میں وہاں پہ پہ پہنچ چکی تھی اور ایک جو ہے وہ پہلے آپ کی وہ ایک جگہ پہ چیک کرتے ہیں پھر جو ہے وہ یہ اپٹیشن کا رون تھا تو وہ گئی تھی اپنے کنسلٹنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ کنسلٹ کرنے سینئر کے ساتھ تو مجھے یہاں بٹھا گئی تھی پھر میں باہر آکے یہاں بیٹھ گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ ہم نے آپ کے مطلب ڈاکٹر کو ریفر کر دی ہے تو ڈاکٹر یہی جو ہے نا وہی جی پی جو ہے نا وہی سارے آپ کے بلڈ ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد فائنڈ ڈاکٹر کریں گے کہ یہ کیا ریزن ہے خیر میں نے اسے کہا کہ مجھے نا آپ پکچر لینے دیں یہاں سے تو میں نے نا پکچر لے لی وہاں پہ اپنی آنکھ کی نا جو اس نے سکرین دکھا رہی تھی نا مجھے میں نے کہا تھوڑا سا زون کرو تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کے یہ ہے کیا ایکچولی نا تو میں جا کے نا گوگل سے فائنڈ ڈاکٹر کروں گی تو خیر گوگل نے تو پتا نہیں کی کی کارڈ کے راہ دیتا میرے سامنے گوگل نے سمجھ ہی نہیں سی ہوتی میں کیا دفعہ کروں گوگل نا جن دن ڈاکٹر اب جو ہے وہ بلائے گا تو بلڈ ٹیسٹ ہوئیں گے نا تو دو تین دن کے بعد آپ کا جو ہے وہ رپورٹ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو وہی میں نا بس انہی چیزوں کو سوچتے سوچتے یہاں سے نکلی اچھا وہاں پہ کیا ہوا کہ نا جو ہے نا وہ ایک لڑکا تھا نائجیریان تھا وہ تو مجھے کہتا ہے کہ کہاں سے وہ میں نے کہا پاکستان سے تو کہتا ہے پاکستان میں شکریہ بولتے ہیں نا میں کہاں شکریہ کا مطلب تینکیو نا تو بس پھر انہیں ہر گلتے شکریہ 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 نا کیا پائی بس کر دے تو وہ مجھے کنونس کر رہا تھا کہ آپ نا ایسا کرو کہ نا ایک ہی فریم میں نا دونوں جو ہے نا وہ لگا لو مطلب دور کی بھی اور نزدیک کی بھی تو میں اس کو کہہ رہی تھی نہیں مجھے دو فریم چاہیے میں نے ایک میں نہیں لگانی کیونکہ پھر نہ مجھے جو ریڈنگ والی ہے نا وہ میری کم استعمال ہوتی ہے تو ڈسٹنس والی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اور میں نے اسے کہا میں نیکس ٹائم جو ہے وہ مائنڈ بنا کے آنگی پھر شاید میں جو ہے وہ ایک اینک میں دو لے لوں لیکن ابھی جو ہے نا مجھے مطلب دونوں میں چاہیے نا تو وہ کیا اور پھر جو ہے وہ کلیکشن بعد میں کرنے آنگی جی گلاسیز کی تو نمبر جو ہے وہ ایک سائٹ جو ہے نا وہ اس کا انکریز زیادہ ہوئے اور ایک کا جو ہے وہ کم ہوئے فرق تو دونوں میں آیا لیکن ایک کا زیادہ آیا تو اب جاؤں گی جو ہے وہ میں ابھی میں نے بتایا نا میں نے پرائیم آرک جانا تھا میں وہاں پہ بھی نہیں جا سکی اور میں نے جو ہے وہ بوٹس جانا تھا میں وہاں پہ بھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں جا سکی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لگ گیا تھا اور اب میرے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ میں فٹا فٹ جو ہے نیچے جو ہے وہ یہاں سے نیچے اتروں گی تو آرگوز ہے تو یہاں بیراتی بیٹھ کے میں نے دو چیزیں جو ہے وہ آرڈر کی تھی ایک تو کیٹل تھی اور ایک کچھ اور تھا تو میں نے کہا کہ میں نے جانا تو ہے یہ الڈن سکیر تو وہاں سے جو ہے میں مطلب کولیکشن کر لوں گی پک کر لوں گی ایزی رہ جاتا ہے نا تو باقی جو ہے وہ باقی سارے کام جو ہے وہ پھر پینڈنگ میں جلے گے تو اب یہاں سے بس میں لوں گی اور پھر جاؤں گی گھر اور بس نہ اب مطلب سمجھ نہیں آرہا تھا مجھے کہ مطلب اب آگے جو ہے وہ کیا سین ہوگا تو بس یہ اللہ تعالی ہے نا وہ بہتر کرنے والا ہے ان کو پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ میں نے کتنی کوئی ازمائش میں ڈالنے اور یہ دیکھیں جی ہمارا آرگوز یہ آرگوز ساری چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہے آپ ایک خوصل آرگوز جو ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کوش بھی تو نظر نہیں ہونا جی بس اہو کوشی نظر ہونا جو کوئی شیئر نہیں بس آ کے یہاں پہ جو ہے وہ کیٹالوگز پڑی ہوتی ہیں وہاں سے چیز دیکھیں یا آپ سکرین لگی ہوتی ہے وہاں پہ ٹچ کریں اپنی جو ہے وہ جو آپ نے لینی ہے چیز اس کو سرچ کریں اور وہاں سے جو ہے وہ آپ کریں اس کو پائے کریں اور یہاں سے لے لے ان کو دکھا کے اپنا آرڈر نمبر جیتھے کوئی بنتا بشر نہیں سی میں کہا بلکل ہی رشنی آج کل رشنی ہوتا تو یہ دیکھیں جی کیٹل میری جو ہے نا وہ ہو گئی تھی وہ نا آوازیں بڑی عجیب عجیب نکا رہی تھی تو میں نے کہا اس نے خراب تو ہوئی جانا ہے تو یہ میں نے کیٹل لے لی اور اب جو ہے نا وہ دوسرے جو ہے وہ آئٹم کا میں ویٹ کر رہی تھی تو جب وہ لاغن اس نے کانٹر پر رکھ دی ہے تو میں نے کہا مطلب مجھے بیگ دو تو کہتی آپ کو تھرٹی پی بیگ کے دینا پڑیں گے میں کہا لو جی بیگ نہیں میں لے کے یہ اپنا ساتھ میں تو تھرٹی پی میں نے کہا تھرٹی پی دے کے بیگ تو لینا ہی پڑے گا اب ہاتھ میں تو چیزیں اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتی نا تو یہاں پہ جو ہے وہ اب بیگ جو ہے پاکستان میں بھی شاید آپ کو بائے کرنا پڑتے ہیں بیگ لیکن یہ کہ یہاں پہ جو ہے اگر آپ کے پاس بیگ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے وہ آپ کو بیگ بھی ساتھ میں خریدنا پڑے گا تو دعاوں میں رکھئے کہ یاد جی انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ